سواگت ہے آپ کا کموڈیٹی اگلے ہفتے میں جہاں آپ کو کموڈیٹی سے جڑے تمام سوالوں کے جواب دیں گے ساتھی کموڈیٹی مارکٹ میں اگلے ہفتے کے لیے ٹریڈنگ رنڈیٹی بنانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے کموڈیٹی مارکٹ میں بازار کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ رنڈیٹی بنانا بھی بہت ضروری ہے بات چاہے سونے چاندی کی ہو بیس میٹلز کی یا پھر ایگری کموڈیٹی کی ٹریڈنگ کی باریکیوں کو سمجھنے سے جوکھیم تو کم ہوتا ہی ہے آپ کے لیے منافع کے راستے بھی کھل جاتے ہیں اس ہفتے کموڈیٹی بازار کے انبھاب کے آدھار پر اگلے ہفتے کی شاندار ٹریڈنگ کے رنڈیٹی بنانے میں ہمارے ایکسپورٹس آپ کی پوری طرح سے مدد کریں گے جس کے لیے شو آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کموڈیٹی اگلے ہفتے اور آج سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے سب سے پہلے ہوں ہیں کوٹیک سیکیورٹیز سے دپین شاہ ہے اسٹیوین ڈاٹ کوم سے اور اجائے کیڈیا ہیں کیڈیا کموڈیٹی سے آپ تینوں مہمانوں کا ایٹی ناؤس سو دیش پر سواغت ہے سب سے پہلے آج بات گولڈ اور سلبر کی ہوگی کس طرح سے اگلا ہفتہ ہوگا کیا جو ٹریئر ہوں گے یو ایس سے آنے والے اس ٹریئر کا کیا اثر ہوگا مارکٹ پر اور کس طرح کی رنڈیتی آپ کو اگلے ہفتے بنانی چاہیے اور جو تیزی ہم نے گولڈ اور سلبر میں دیکھی ہے کیا یہ تیزی اگلے ہفتے بھی کنٹینیو ہوگی سب سے پہلے کیڈیا جی کیا لگ رہا ہے گولڈ اور سلبر کی جو تیزی ایک سرو ہو گئی ہے یہ تیزی آپ کو آگے بھی کنٹینیو ہوتی دکھ رہی ہے کیا نمازکار سب سے پہلے آپ کو اور پوری ایٹی چینل کو بہت بہت آئی ایک سال کمپلیٹ کرنے کے لیے کماؤٹی مارکٹ کے لیے ڈیفینیٹلی ایک کافی ریسورس ریکوائیٹ تھے اور آپ نے پوری طرح سے پورے مارکٹ کے لیے سپورٹ کیا ہے اس کے لیے بہت 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 آئی اور دھنے بار سب سے پہلے اگر سونے چاندی کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی جیسے ہماری امید تھی کہ فیڈ کی میٹ کے بعد ہم ایک اچھی تیزی دیکھ پائیں گے کیونکہ پیچھلے دو میٹ میں بھی آپ دیکھئے فیڈ کی میٹ کے بعد جبھی بھی ریٹ ہائی ہوتی اس کے باوجود 100-100 ڈالر کی ہم نے تیزی دیکھی ہے تو اسی کے انسابیٹل ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیز لگ بگ 1720 کا لیول پار کر چکا تھا آج کا جو ڈیٹا پوائنٹ ہے وہ کافی اپورٹنٹ ہونا جس کی وجہ سے مارکٹ میں وارٹیٹی continue مینٹین رہے گی شام کو انیمپلائیرمنٹ ریٹ وہ خاص کر کے نان فارم پیروڑ کا جو ڈیٹا ہے وہ خراب آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے but expectation مجھے لگتا ہے already market discount کر چکا ہے تو ہو سکتا ہے بڑی وارٹیٹی مینٹین رہے جو 1285 ڈالر سے لے کر 1736 ڈالر کی رینج میں رہے گا but in all اگر میں short to medium term کی بات کروں تو ابھی بھی میرا view پہلے جو bullish تھا وہ اور strong bullish پہ ہے جس دن سے UN نے منڈے ایک alert دیا ہے کہ اگر اس دن سے rate of interest hike ہوتا رہے گا تو کہنا کہ recession کے چپیت میں 2023 میں سبھی country آ جائے گی so I think آج fluctuation زیادہ ہے but buy on drop کی رنیتی سونے چاندی میں بنائے کے چلیے trend بالکل تیجی کا ہے یعنی buy on dips کی رنیتی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ابھی بھی trend ہے وہ positive ہی ہے تیجی کا ہی trend لگ رہا ہے رابیندر جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا جو تیجی شروع ہوئی ہے یہ continue ہوتے دیکھ رہی ہے ٹکاو لگ رہی ہے آپ کو گروفنان ویشو مہد جی اور 18 سوڈیش کو anversary inflation بہت بدائی اور آگے کے لئے بھی all the best commodity market کی اگر بات کرے تو میرے احساب سے آج کا دن کافی interesting ہوگا کیونکہ non-farm payroll data ہے اور ہم نے US کا جو بھی data دیکھا ہے like ISM manufacturing was not very encouraging اور ADP employment حالانکہ تھوڑا سا positive تھا as per expectation ISM services بھی تھوڑا سا positive تھا جس کے وجہ سے ہم نے ڈالر میں ایک تھوڑا سا recovery دیکھا ہے from lower levels 110 110 50 کا جو support تھا جانسے breakout آیا تھا ڈالر index میں وہاں سے ہم نے پھر سے ایک recovery mode دیکھی ہے but I think آج کا data کافی important ہوگا کیونکہ Fed officials ابھی بھی they are they are sticking to the views کی inflationary concerns ابھی بھی زیادہ ہے and Fed watch tool اگر دیکھے تو probability جو ہے 75 basis point hike کا November میں it is close to 73-74% تو وہ ایک ایک تھوڑا سا adapting factor ہے gold silver کے لئے لیکن جیسے میں نے بتایا آج کا جو data ہے that will be very very crucial کیونکہ اس کے بعد November کا data ہے اور پھر Fed کا meeting ہوگا تو میرے اس اب سے آج کا data کے بعد next non-farm payroll تک کا move ہے I think today's data will decide تو اگر non-farm payroll data تھوڑا سا disappointing آتا ہے جو کی expectation ہے تو پھر میرے اس اب سے dollar index 110 کے نیچے بھی جا سکتا ہے and that will be positive for gold gold ویسے بھی 1740 1740 1745 کا resistance پہ اگر اس کے اوپر نکل جاتا ہے تو I'm expecting 1780 1790 dollars اور flip side اگر کوئی corrective موہ آتا ہے towards 1790 I think that will be a good buying zone but all said and done I think آج کا data that will be crucial اگر surprise on the upside تو ہم پھر ایک corrective mode میں دیکھ سکتا ہے gold اور gold پھر سکتا ہے تو میرے اس اب سے آج کا data کافی crucial ہوگا charts پہ ابھی resistance پہ ہے but آج کا data ہے اس کے بعد clarity مل جائے گی اور 1740 کے اوپر I'm expecting another 40 to 50 dollars rise تو میرے اس آپ سے data دیکھ کرنا چھئے but still اگر lower levels پہ آتا ہے تو I think it will be a good buying opportunity چھلی اب ایک درشک ہے مہا ویر بینگلورو سے ان کو لگ رہا ہے کی کیا جو اگر یہ تیجی ٹھیکے گی تو کیا کامیکس پر gold 1777 ڈالر اور چاندی 24 ڈالر تک جا سکتی ہے کیا دیپین جی کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں گے کیا کامیکس gold اور کامیکس silver میں 24 کامیکس silver میں اور کامیکس gold پر 1777 ڈالر جی good evening سب سے پہلے شوپے بلان اگر دنیا واد اور anniversary کی خوب بہت آئی ایک ایٹرنیٹی تک چلتے رہے آپ چینل تو بہت بڑھ بڑھ رہے گا اگر کامیکس بات کریں گے تو definitely اگر آپ دیکھیں گے تو ہم پچھلے 15 دن سے ایک پھر رہے تھے کہ gold اور silver میں pullback آسکتی ریالیٹی ہو سکتی ہے اور gold میں 17 70 dollars کے آسکتی ریالیٹی ہو سکتی چلے کچھ اور سوال جواب ہی لے لیتے ہیں ایک سوال ہمارے ساتھ آریو پٹیل صاحب کا ہے آج copper میں کیا کرنا چاہیے رویم جی copper میں LME کے نیوز کے بات رشن metals کو بین کرنے میں ہے again base metals بھی آج کا non-farm payroll سے I think that will wait for that لیکن اگر price action دیکھے تو میرے سب سے اچھا inverse H&S break ہے copper میں اور possibility ہے کہ 674 75 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو it might even go to 690 تو اس میں جو right shoulder کا support ہے وہ around 640 کا ہے تو میرے ساب سے اس کا stop loss ہو na چھئے اور any dip towards 648 646 I think buying opportunity ہوگی اور initial target 670 کے آس پاس تک لے سکتا ہے لیکن اس کے اوپر اگر نکل جاتا ہے sustain کرتا ہے تو I think it might even extend to 690 اگلے درشق ہے منیشہ پلول سے natural gas کیا 600 روپے تک جا سکتا کریا جی کیا لگ رہا ہے 600 کا level دکھ رہا ہے MCX natural gas میں مارکیٹ 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 کنٹینیو کل ہم نے 590 تک level دیکھا تھا ایک harmonic pattern بنی کی واجہ سے پرائیس میں گرام آتی بھی دیکھی بات ایج ایج ہم لگتا ہے جو انرجی کرائیس ہے وہ آنے والے جنروں میں اور بڑے جی کچھے تیل میں تیجی ہے تیجی پہ دیکھتے کہ demand improve ہوگی بات recent میں جو بھی fall آیا ہے وہ مجھے رکھتا ہے 540 تک level دکھا سکتا ہے وہاں پہ جا کر آپ buying کر چلیے جو definitely month end تک 600 level اور پار دیپین جی آپ سے سوال رہے کہ 579 پہ 589 روپے پہ انہوں نے natural gas خریدا ہے اسمیتہ ہے ممبئی سے آپ جاننا چاہرے کی کیا کرے hold کرے یا نکل جائے دیپین کیا کرے دیکھیں تھوڑا hold کر سکتے ہیں بکر کافی oversol لگ رہا ہے اور پیڈیا جی لیکن ابھی pullback کے لئے انتظار کرے لیکن اگن اگن بے cost of repeating myself natural gas جیسے 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 بیٹھر ہوگا بکوز آپ کا ریس بائنگ میں بیوی کی طرف بھی سکتا ہے روی 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 جیسے سیم جیسے ہے تو دیپ میں یہ لیوی سے تھوڑا نیچے آسکتا ہے تو possibility ہے کہ 540 تک targets possible ہے وہاں سے ہو سکتا ہے کہ buying آسکتی ہے تو ہمارا بھی selling view ہے 570 کے آسپاس بیچیے اور target اس میں ہونا چھئے around 540 کے آسپاس جیسے بلکل similar target دے رہے 540 کے آسپاس اگر خرید نا ہے تو خریدیں اب ہی current level کے آسپاس آپ کو بیچ کر ہی جانا ہے اگلے درشک ہے راح المittal ہے بھوپال سے number کے مہینے تک گہوں کا بھاو کہا تک جا سکتا ہے حاجر میں آپ گہوں کے بھاو کو ٹریک کر رہے کے ڈیا جی بھلکل اگر ہم دیکھیں تو 2550 کے آسپاس trade کر رہا ہے لیکن جیادہ بڑی میں ہو سکتا ہے سائیڈ وے ٹو نیگیٹیو پرائیز مومنٹ ہم رہے بکا جو انورمنٹ فیکٹرز وہ کئی نا کئی ویٹ اکٹوبر نومیمبر پرائیز سائیڈ ویٹ نیگیٹیو تھوڑا وہ trade کرے 25 26 کے بیچ مہین مجھ رکھتا مارچ بیان گلوبل مارکیٹ میں اگلے سال بھی شورٹیج رہنی ہے اگلے درشک ہے گوالیر سے زنگ میں کیا کرے زنگ میں کیا کرنا چاہیے بانسل جی کو دیکھیں میرے ایساب سے جو LME میں جو بین کی باتیں چل رہی ہے رشیہ سے جو میٹل ساتھی ہے لیکن جب تک یہ 290 کے اوپر نہیں نکلتا کوئی ایک دم پوزی ایس آف نو تو نہیں لگ رہا ہے تو 290 پہ بہت اچھا resistance ہے اور lower levels پہ 274 کا ایک support ہے تو میں 74 کے آس پاس ایک بار buying کرنا پسند کروں گا کیونکہ 274 support لے کے یہ ایک بار 292 92 تک جانا چھئے اور lower levels پہ support 268 کا ہے جس کا stop loss میرے اگر اس میں dip آتا ہے ہو سکتا ہے آج کے data کے بعد تھوڑا بہت corrective move آئے تو اگر move آتا ہے 274 275 should be an ideal buying zone 268 stop loss target 290 92 290 پہ آگلے درشق کریش دلی سے کاؤپر میں کیا کرنا چاہیے دیپین کاؤپر میں کیا سلا دیں گے کریش کو کاؤپر میں چینل مطلب range میں ہی trade ہو رہا ہے کوئی اگلے درشق ہے سندیپ اروڑا کروڈ کا آج کا support اور resistance level جاننا چاہ رہے ہے رابند جی کیا صلاح دیں گے کروڈ میں انکو کروڈ میں اگر ہم resistance دیں گے تو around 7400 کے اسپاس ہے 7400 سے 7500 کا resistance ہے اگر WTI crude کی بات کرے 92 ڈالر کا stiff resistance ہے اور اگر support کی بات کرے تو 7500 سے 7000 کا level ایک اچھا support zone ہے جو i would say is a good buying zone تو یہاں سکتا ہے کہ ہم continue up move on back off اوپ production cut news تھی اس کے بعد ہم نے sustained end up move دیکھا ہے but میرے ساب سی تھوڑا بہت corrective move آنا چھے continuously rally ہوئی ہے prices تو ہو سکتا ہے کہ 750 700 تک آئے تو وہاں پہ ایک buying opportunity بنتی ہے اور 7400 کے اس پاس trade کر رہا ہے اگر اس کے اوپر نکل جاتا ہے 500 تک max آسکتا سکتا 7700 کا level جل دکھا سکتا ہے اگر ملتا بھی ہے تو بیٹھا لے چلیے ٹرینڈ پوزیٹیو ہے منڈ تک سیشن کی اگر بات کرتے تو مجھے لگتا 700 کا لیول آرام سے دکھا دے گا اگلا ہفتہ کچھے تیل کے لیے کافی سٹرانگ رہنا دونوں ہی جانگ روپے تارگیٹ تھا اگلے ہفتے کے لیے روان جی کا اور 75 روپے کا تارگیٹ ہے دیپین آپ کا بھی اگلے ہفتے کے لیے کروڈ پر دیکھیں ہمارا من ایسے کہ تھوڑا ایکسٹر آرڈنیرلی اوور بات لگ رہا ہے کروڈ اور کم سمجھ اگلے درشق ہے رمیش پٹیل ہے احمد بات سے کیڑیا جی آپ کے لیے سوال ہے کیا کرے 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 ہم نے پیچھلے تینچہ مہینوں میں دیکھا پرائز 630 کے نیچے نہیں جا پا رہا رہا 690 کے اوپر سسٹین نہیں کر پا رہا ہے کیا دوسری اور اگر سپلائی سائٹ کی بات کرے چائنا میں پریمی بڑھنے چالوں ہو چکے ہیں جو سپورٹ بھی کرے رہے بھر آج کے ٹریٹ سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ 650 652 کی رینج میں لکھے سپائٹ کر سکتا ہے ری سٹاک کو دیکھ سکتے ہوئے تو 660 کا اگلے درشک بھی کیڑیا جی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کا نام ہے پون ہے ہسار سے جنوری 2023 تک کے لیے گوار سیڈ کا outlook جانا چاہ رہے تھے جنوری تک کے لیے کیڑی 20-22 تاری کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ اچھ تیجی رہے گی اور جیسے کی ان کا view جنوری تک کا ہے جنوری میں مجھے لگتا ہے کہ 6400 سے 5500 کے بیچ میں دکھا سکتا ہے اور 5400 سے 5500 مجھے لگتا جنوری تک دیکھنے مل جائے جنوری کے آنت تک 2400 سے 5500 روپے تک کا price target کیڑیا جی دیکھ رہے روی جنوری تک کا آپ کا outlook کیا ہے گوار سیڈ کو لے کر میرے حساب سے وشو مہن جی گوار ابھی بھی ایک negative trend میں بھی کہا تھا جب around 4950 کے اس پر چل رہا تھا تب کی it might fall and it has fallen by 150 points تو میرے حساب سے 4500 جو recent low تھا ایک بار ہو سکتا ہے کہ اس level پر آئے and now this is purely on the basis of elite wave اور یہ 4th wave کے بعد 5th wave میں ابھی corrective mode میں چل رہا ہے and possibility ہے کہ 4500 4600 تک ایک بار test کرے اگر اس کے نیچے نکل جاتا ہے تو i am also expecting it might fall to 4300 200 levels but ابھی وہ تھوڑا سا دور ہے میرے حساب سے فیلال تو corrective mode میں اس میں جب تک 5250 کے اوپر یہ susten نہیں کرتا تب تک میں تیجی میں نہیں آنگا i think sell-on rise کی strategy ہونی چھئی 51250 کے اوپر اگر نکل جاتا ہے تو ایک بار positive آ سکتا ہے تو میرے حساب سے 1-2-3 میرے it might trade with a sideways bias sideways or bias اور میرا target ہو around 4600 500 کا ہوگا اس کے اگر سپورٹ لیا تو ایک بار pullback آسکتا ہے پر یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ corrective move continue اگر آپ کھٹی داری کرنے کے لیے 4400 کے آس پاس کھٹی داری کریں اور اگر آپ پیڈر ہے جو اگلے بارگین بائن کے لئے لیویل سہی ہے اگلے درشق ہے آنیج گوپتا ہے جھانسی سے سونے اور چاندی میں کیا کرنا چاہیے کیا کرے گولڈ اور سلبر میں آنیج سونے چاندی میں میرا view positive ہے please try to understand جی جن سے والٹی چل رہی ہے دیگی تو ہو سکتا ہے کہ آج non farm کے بات expectation تو ایسے بولین کے سپورٹیو میں ہے بٹ جیسے کوئی بھی news جو پہلے ڈسکاؤنٹ ہو کر چلتی ہے تو مجھے لگتا واپس ایک pullback ملے پٹ اگر لمبا view رہی کے چل رہے ہیں مینہ دو مینہ بولی دومیسٹک مارکیٹ میں فیجیکل مارکیٹ میں بھی شوٹیج دکھائی دینے لگ گئی ہے اگلے ایک مینہ کے اندر گولڈ میں چاندی 64 سے 65 ایزار کا لیول دکھا دے گا انٹر اڈے کے لیار سے تھوڑا ویٹ کی جیئے ایک drop مل دیکھ کر ریویو کر پھر بائن کر چل باقی سونے کے مقابل چاندی زیادہ تیز لگتی ہے چاندی پہ آپ فیجیکل گھر کے ساب سے بھی invest کر چل سکتے ہیں اگلے درشک ہے ہیرالال ہے راجس مند سے گولڈ انہوں نے خریدا ہے 51 920 current level کے آس پاس 22 500 سے 22 چیز کے ٹائگٹ سا اگلے ہفتے تک دیکھ چلی اب کچھ options کی بات کر لیتے آپ کے پاس دیپین جی کوئی options کی رانیتی ہے کہ آگلے ہفتے کے لیے آپ 540 کے آس پاس اگر آتا ہے تو 550 والا call buy کر چل سکتا ہے نیچرل گاس میں تو وہ ایک better opportunity present کرے گا وہاں آپ risk limited ہو جائے گا premium trade آپ کی طرف اور 7500 کے دو call لینے ہے تو جیسی 7500 کی اوپر prices hit کرتا ہے ایک بڑا spike آپ کو دیکھنے مل جائے گا 7200 کے strike کی call آپ کو بیچنی ہے اور 7500 کے strike کی call آپ دو lot پر خریدنی ہے اور 540 کے strike کی call خریدنے کی سلا natural میں depend دے رہے تھے رابی جی آپ کی طرف سے options کی کوئی strategy ہے آگلے ہفتے کے لیے میرے حساب سے 7500 کا جیسے میں نے آپ کو resistance بتایا تو 7400 450 پر آتا ہے تو 7500 کا put بائی کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر سے ایک بار 7100 سے 7150 تک کے levels ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ آتا تو وہاں پہ آپ ایک بار call میں entry کر سکتے ہیں بٹ میرے ساب سے higher levels پہ put buy کر چلنا better strategy ہوگی یعنی یہاں سے قریب 500 روپے کی اور تیجی آئے mcx روڈ میں تو 75 کے output وہاں پر خرید سکتے ہیں پھر نیچے آیا تو نیچے بھی call میں entry کر سکتے ہیں چلی اب آپ پس topic اگلے ہفتے کے لئے لیے لیتے اگر کوئی سی counter کو چننا ہو تو کون مجھے لگتا ہے کچھے تیل پر نجا رکھئے بکا کچھے تیل میں جی اپنی نے جو پروڈکشن بتایا ہے یہ کافی بڑا impact کرتا ہو دکھائی دے گا اور اگلے اپنی چائنا بھی اپن اپن رہا تو وہاں سے بھی دیکھتے کچھے تیل کو دیکھ بائن پہلا ٹارگیت 7500 ہے پہلا 7700 تک ہم کچھے تیل میں دیکھ پائیں گے دیپین آپ کی ٹاپک کیا ہوگی اگلے ہفتے کے لئے کوئی ایک ٹاپک ٹاپک رابین جی آپ کی ٹاپک کیا ہوگی اگلے ہفتے کے لئے میرے ساب سے سیلور کارپ دونوں ہی لے چل سکتے ہیں میں آپ کو کارپ بتا دیا کہ ایک inverse H&S pattern ہے تو 648 کے آس پاس بائنگ زون ہے 640 کا top لوس ہونا چھے اور ٹاگٹ ہم 665 سے 670 تک لے سکتے ہیں اور دوسرا ٹاپک سیلور ہوگا سیلور میں کریکٹیو ڈپس پہ بائی کیجئے کیونکہ کافی اچھے سسٹین کر رہا ہے پرائز 20 ڈالرز کے اوپر اور ہمیں لگتا ہے 63,000 تک کے لیول اگلے ہفتے میں دکھا دے گئے تو 60,500 کے ایک بار لے چل سکتے 59,400 جو ریسنٹ لو تھا ایک ریلی میں 82,000 سے لے 82,90 کا ایک ریج رہے گا اپ سائل limited لگ رہا ہے تو کئی نہ واپس پرائز کو ایک سپورٹ ملتا دیگے گا ڈالر ڈالر اینڈیکس میں گناوٹ ہے اس کی جس تو کموریٹی آگلے ہفتے کو یہ سمیٹ نے کا وقت آگیا شکریہ کی جی آپ کا روحن جی آپ کا دیپین جی آپ کا آپ لوگوں نے وقت نکال پورا outlook اگلے ہفتے کے لئے سمجھا دیا تو لیکن آپ کئی مجھ جائے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یہاں چلتا رہے گا نمسکار